جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زیلہ کچاری سے گل شہباز انور پنو صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہ جنرلی کیسی رہی ہے کیسے اس فیلڈ میں آئیے جی اسلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام میرا اس میں پسندیدہ فیلڈ ہے میں نے خود سلیکٹ کیا تھا مکیل بننا جو ہے کوئی مشکلات پیش آئی ہیں آپ کو کیا سانی سے آپ نے نہیں مجھے کوئی مشکلات پیش نہیں آئی کیونکہ میری فیملی میں اور بھی میرے بڑے بھائی بھی بریسٹر تھے اور ہمارے فیملی کے چار پانچ لوگ ہیں جو ہیں ابھی میرا ایک بتیجہ ہے اللہ علم کر کے لندن واپس آ رہے ہیں سر جو سائلین یہاں پہ آتے ہیں ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں کئی چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہے کوئی ان کو گائیڈ کریں گے کسی قانون کسی شک کے بارے میں کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں تو ان کو آسانی ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی سائل آتا ہے کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ کسی اہرے گہرے کے ہاتھ چڑھنے کے بجائے ڈائریکٹ کسی وکیل کے پاس آئے مکلہ آزاد جو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں چیز ہے کہ جو انون آدمی ہے یا الیٹریٹ آدمی ہے وہ تو نہیں بتا سکتا بہتر ہے کہ اپنے کانسل اس کو مقرر کریں اور اس سے گائیڈنس لیں سر آج کل الیکشن ہو رہے ہیں تو چوری نائم فروز گوجر صاحب نائب صدارہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنی سپورٹ ہے آپ کی طرف سے ان کو دیکھیں اس میں کئی سارے کینڈریٹ ہیں جن میں نائم صاحب بھی اس میں اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب دوستوں میں یہ اچھے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں والے بھی ہیں برادری والے بھی ہیں اور باقی بھی اپنا اپنا سارے جو ہیں اپنا حصہ ڈار رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا الیکشن اچھا ہے سر یہ جب الیکشن کے بعد آپ کیا بہتری کی توقع کرتے ہیں وکلا کی فلا کے لیے اور سائلین جو آتے ہیں ان کی آسانی کے لیے الیکشن کے بعد کیا ہونا چاہیے جو جیت کر آتے ہیں ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ بہتری آسکے بار میں ایک نہیں اس میں تو بے شمار کام ہے جو سائلین کے لیے کرنے کے لیے یہاں تو مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اس کے لیے تو کم از کم ایک وقت نہیں ہے اس میں کئی سال لگنے ہیں ایک تو ان کا سب سے بڑا کام ہے کہ جب وہ آتے ہیں ان کے لیے کوئی فسلیٹی نہیں ہے کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے پراپر چھاؤں نہیں ہیں گرمیاں یہاں پہ زیادہ رہتی ہیں اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تقاضی جو ضروریات ہیں وہ بھی سفیشنٹ نہیں ہے پھر جی عدالتوں میں جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں جو ان کو چاہیے اپنے کانسل کے ساتھ ہی کنسلٹ کریں تو وہی ان کے لیے کریں گے بہتر جو ہے جب یہ نئے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم یہاں ووٹ دیں تو وہ پھر آپ ان کو یہ سارے مسائل بتاتے ہیں یا خود سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حل کریں گے لیکن حل نہیں ابھی تک ہو رہے یہ سارے مسائل ایسے ہیں جن کو آپ بتا رہے ہیں پچھلے دس پندرہ سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیوریشن جو ہے نا وہ ایک سال کا ہے اس ڈیوریشن میں اگر کوئی پلان بھی بنتا ہے تو وہ سرے نہیں چڑھتا اس میں کچھ چیزیں آفیشل ہوتی ہیں اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے جو مشینری ہے گورنمنٹ کی اس کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہوتا ہے اس کے پاس بھی جانا آنا اس لیے یہ سارا سفیشن ٹائم نہیں ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اس کا بڑھایا جائے یا جو آدمی پہلے پلان کیا ہوا ہے اسی کو آگے چلائے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے مرنہ ہر آدمی آتا ہے اپنی نئی سٹریجٹی دیتا ہے اور نئے کام سے شروع کرتا ہے اس لیے آج سے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس میں آپ یہی سیجیشن دیتے ہیں کہ اس کو کم از کم دو سال کا ایک ٹینیور ہونا چاہیے اٹلیس یہ ایسا ہے کہ دو سال کا اگر ہو جائے تو اس میں کوئی آدمی جو بھی پلان کرتا ہے اور اپنی بلکہ اس میں ہے کہ ہر سکس منٹس جو ہے نا اس میں اپنی وہ رپورٹ پیش کریں تو پھر یہ زیادہ اور بھی فیزیبل ہو جائے گا آپ یہ سیجیشن کہیں رکھتے ہیں جو آپ کی جو مطلقہ سلسلہ وہاں آپ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ آپ صرف چینل کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سال کا ہونا چاہیے یا یہ مسائل ہونے چاہیے ہم یہ دوستوں میں کہتے ہیں تب ہی یہ چینل میں ڈسکس کر رہے ہیں آنے والے جو میل فی میل وکلا جو نئے ینگ لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں ان کو اب کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ کریں گے اس طرف آئیں یا کیا اس کے آپ بتائیں دیکھئے جتنا اچھا یہ پروفیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ آپ کام کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا پروفیشن نہیں کوئی لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی نئے بچے آتے ہیں انہوں کم از کم پڑھیں ضرور پلیز اس میں ضرور پڑھیں پڑھائی بہت کم ہیں پڑھتے نہیں ہیں اور نہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں ایکنومک بھی ہیں پڑھنے کے لیے بھی یہاں پہ بہت زیادہ اکیڈمیز بھی نہیں ہیں اس لحاظ سے اگر بچے زیادہ پڑھیں گے کیونکہ جو پڑھائی ہے اس کے اگر ریشو کچھ پرسنٹیج نہیں بنتی بار اور بینچ کا جو ہمارا معاشرہ وہ وکلا اس میں ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کتنا کام ہونے والا ہے جو معاشرہ مضبوط بنے گئے کیونکہ وکلا سے اور عدالتوں سے انصاف سے یہ معاشرہ مضبوط ہونا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے مزید میں سمجھتا ہوں کہ وکلا حضرات یہ ایک کریم ہے ہماری سوسائٹی کی اور یہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں ان کی اپنے اخلاق ان کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے اور سوسائٹی میں یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھی بات جو ہے کانسل کی بات وہ اقیل کی بات لوگ سنتے ہیں اور یہ ایک تو ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ملنا ہے تو اس کے لئے جس کو بھی گائیڈ کریں وہ اچھی طرح سے گائیڈ کریں مس گائیڈ نہ کریں یہ آپ کا پیغام ہے کہ آپ مس گائیڈ نہ کریں جس کو بھی گائیڈ کریں اچھے طریقے سے گائیڈ کریں تاکہ ایک سائل کو آسانی ہوگی تو یہ معاشرہ مضبوط ہوگا کہ انصاف سے ہی معاشرے مضبوط ہوتے ہیں بہت شکریہ سارا اعتبار نیوز کے بارے میں تینکس ہو نائسی اعتبار نیوز نے یہ پیغام جو ہے ہمارا نشر کیا اور اس کو ریکارڈ کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کا بہت شکریہ یہ اچھی بات ڈیلیور کرنی چاہیے سوسائٹی میں یہ اچھی باتیں اگر ڈیلیور ہوں گی تو اسی سے معاشرہ بنتا ہے بہت شکریہ جی نصیر مخاری کو اعتبار نیوز سے جل دے